دو بندوں کی سرونگ ہوتی ہے اس کے اندر کلمی ہےIFan bami ہوتی ہے شیشتہ ہوا ہے گرین آفغانی کباب ہے اور یہ سادھارا برا کباب ہے سپل لگا ہوا ہے اس میں ملائے لیکپیس ہوتے ہیں اس کے علاوہ یہ شیشتہ ہوا ہے ہماری سپیشل اسٹ ہے جو بھی اس کے علاوہ ملائی بوٹی ہے نہیں ہے سپلم ملائی بوٹی ہے اچھانے برائیو بعد مثال دیا سے ایک آردج پباب ہے دیگر بعائی وکرائی اچھانوں کے میں ذیب عوض کی طپراص چیز کباب یہ ایک سپیشل کباب ہوتا ہے ہمارے پاس اسلام علیکم فرنس مینام ہے ازان وراب دیکھ رہے ہیں ویڈیو بھی جانتو فرنس آپ دیکھ سکتے ہیں اس وقت میں موجود ہوں مین جیڈی روڈ گکھر منڈی پہ اور میری بینک سینٹ پہ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کراچی بار بی کیو اور کراچی بار بی کیو کی اگر بات کریں یہ پہلے ہوتا تھا صرف راہ والی میں اور راہ والی مین جیڈی روڈ پہ ان کی ایک مین برانچ تھی اس کے بعد اب ان کی جو فرس برانچ ہے یہ آج چکی ہے مین جیڈی روڈ گکھر منڈی پہ تو میں نے ساتھ یہ یہاں پہ ٹوٹل کا پٹرول پمپ جو پرانے والے ایک نیو بھی بنے پر پرانے والے کے ساتھ ہے یہاں پہ جو میں آپ کو آگے چل کے دکھا بھی دوں گا آج کی سیڈیو میں آپ کو ان کا جو سیٹ اپ ہے وہ دکھاؤں گا کہ آپ کو آئیڈیا ہو سکے کہ گکھر منڈی میں آپ کو کس طرح کا سیٹ اپ ملدہ کراچی بار بی کیو کی طرف سے چلے فرنس سٹارٹ کرتے ہیں آج کی ویڈیو اور دیک سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں اس طرح کچھ یہاں پہ کراچی بار بی کیو کی سٹارٹ کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتا چلوں یہ ہے ٹوٹل کا پٹرول پر میں جیڈی روڈ گکھر منڈی پہ تو جب ہم لاہور سے اسلام آباد پر سائٹ پہ جا رہے ہوتا ہے جو رائے سائٹ پہ پر پٹرول پر ہم باتن ہے یہ وہ والا ہے ایک آگے بھی نیو بنے وہ والا نہیں ہے اور یہ ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ کافی خوبصورت سیڈنگ موجود ہے جو کہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ بھی ایر بھی ہے تو یہاں بھی بیٹھ کے انجوائے کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے لیے اندر وہ آپ کو دکھاتے ہیں تو یہاں کی کپلیٹ وہاں پہ کچن ہیں یہاں پہ ک کنپلیٹ جو قو کر رہی ہے وہاں آپ کو بات میں دکھتا ہوں پہلے میں آپ کو ان کا کمپلیٹ سیٹ اپ دکھاتا ہوں تو جیسے آپ انٹر ہوتے ہیں ہم دیکھیں گے یہاں پہ آپ کو ایک جنٹس ہال ملتے ہیں اور کافی بڑا یہ ہال ہے اور جب مرد کھانے کا جب ٹائم ہوتا ہے نا یہاں پہ ابھی تو almost start ہے آپ کہہ لیں ابھی ان کا restaurant جو اوپن ہوئے تو یہاں پہ کافی رش ہوتا ہے لوگ آتے ہیں انجوائے کرتے ہیں تو اگر ان کی پہلی برانچ کی بات کریں تو پہلی برانچ پہ بھی ان کے کافی رش ہوتا ہے اب اوپر جا کے دکھاتا ہوں آپ کو اوپر ہے ان کا فیملی ہال تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ آپ کو ڈیفرنٹ مطلب سیٹنگز ملتی ہے یہاں پہ سوفاس بھی ہیں تو یہاں پہ مطلب انڈیویجوال جو فیملیز آگے انجوائے کر سکتے ہیں یہاں پہ ایک مثال ہے تقریباً کوئی آپ لگا لیں کوئی چھے لوگ یہاں پہ چھے لوگ یہاں پہ کوئی آر دس لوگ جو فیملی ہوتی ہے وہ یہاں پہ آگے انجوائے کر سکتے ہیں ڈیفرنٹ فیملی کے لیے ارینجمنٹس موجود ہیں تو آپ چاہیں تو ارینجمنٹس زیادہ کم کروا سکتے ہیں اس کے علاوہ اوپر والی سائٹ پہ بات کریں اوپر بھی ان کا جو روف ٹاپ ہے نا وہ ابھی تیار ہونے والا ہے تو بات کر لیتے ہیں مینیو کی آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ہے کراچی باروی کیوں کا مینیو اور آپ دیکھ سکتے ہیں ہم ڈیفری کے لیے جو نمبر ہے وہ بھی مینشن آپ کال کر کے تو آپ جو ڈیفری میں وہ آ سکتے ہیں کھر میں سب سے پہلے آپ کو یہ بھی مل جائے گی ہی بھی ٹائزرز اور سیلٹس کی ٹھیک ہے یہاں بھی آپ کو پرائسیس جو ہے نا یہ مل رہی ہیں لیٹسٹی آج کی پرائسیس آپ کو پتہ پرائسیس چینج ہوتی رہا کہ آجاتے ہیں سوب کی آپ جو پرائسیس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد کراچی سپیشل مرٹن مکس پلیٹر ویدھ رائس سیوٹی فائیس میں نیچے مرٹن باربی کیوں مینشن ہے مرٹن باربی کیوں میں کیاکیا کچھ ہے اور کیاکیا پرائسیس ہیں وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد نیچے والی صورتی سکتے ہیں کراچی سپیشل چکن مکس پلیٹر ہے چکن باربی کیوں اب یہ جو ریگولر جو آئیٹمز آجاتے ہیں ٹھیک ہے چکن باربی کیوں میں دیکھ سکتے ہیں کیاکیا کچھ ہو یہاں پہ تو پریجش لیٹر بھی ہیں اور ایسے بھی جو پرائیس کمپلیٹ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ سبھی کچھ مینچنڈ ہے اس کے بعد یہاں پہ آیتی ہیں مٹن کی آئیٹمز مٹن کڑائی ہیں ہنڈیا آ جاتی ہے یہ سبھی کچھ مٹن میں آنا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد دال ماش سپیشل آ جاتی ہے اب یہ کمپلیٹ جو چکن کی آئیٹمز آنا جس میں آ جاتی ہیں وہی دیسی امور کی کڑائی آ جاتی ہے اور اس کے بعد مزید جو نیچے جو آئیٹمز آنا وہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد یہ سائٹ کے بعد دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ چائنیز فائیڈ رائس اور گریوی مذہبیہ آپشنز آ جاتی ہیں آپ کے پاس کافی یہاں پہ آپ کو ڈیٹیلڈ مینیو ملتا ہے سپیشل بریانیاں آ جاتی ہے اس کے بعد آپ کو تندور آئیٹمز مل جاتی ہیں اس کے بعد نیچے آ جاتی ہے فش اب فش میں آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کمپلیٹ جو فش کی فرائیٹی ہے نا وہ مل جاتی ہے اس کی جو پرائیسی سو اگر سکتے ہیں اور اگر آپ ہوم ڈلیوری کے لیے جو نمبر ہے نا وہ بھی آپ نوٹ آؤٹ کر سکتے ہیں اسلام علیکم محمد ساکی میرا نام ہے ہم نئی برانج شروع کی ہے گکھر میں اور مین برانج ماری راہ والی میں ہیں تو ادھر ہمارے پاس باربی کو سٹارٹ کیا ہوا ہے چینیز سوڑ ہے کڑائی بغیرہ ہیں وہ نان میں مطلب رائیٹی ہیں نان میں بھی چکن میں بھی ہے دو بندوں کی سرونگ ہوتی ہے اس کے اندر کلمی ہے خیدر آبادی ہوتی ہے شیشتہ ہوا ہے گرین ہے افغانی کباب ہے اور یہ سادھارا برا کباب ہے یہ دو بندوں کی سرونگ ہوتی ہے تو اس کا سولہ سو چاس ریٹ لگایا ہوا ہے بیسکلی امینڈو ڈیس کروا رہے ہیں کھانے میں تو الحمدل ریٹ بھی مناسب ہے اس کے علاوہ لیک پیس ہیں لیک پیس میں بھی دو بریٹی ہوتی ہیں سادھا لیک پیس ہے یہ سمپل لگا ہوا ہے اس میں ملائی لیک پیس بھی ہوتا ہے اس کے علاوہ یہ شیشتہ ہو آیا ہے مہاری سپیشللسٹ ہے یہ hide اس کے علاوہ ارفان ملائی بوٹی ہے چیز چکن دکھا ہے سمپل میں اس میں بھی پیس دے رہے ہیں اس کے اندر بھی ملائی بوٹی ہے دو سو سی روپی کی دے رہے ہیں اس میں اس کے چھے پیسوا 3 سکھیں ہوتی ہیں اس کے اندر اس کے علاوہ کباب کردی ہے اے اکس نے بھی چکن کیسکل خرصے سے جائد ریٹی ہیں اس کوسھ کے مغلائی ہے اس میں چیز کباب ہی ہوتا ہے افغانی کباب بھی ہے اور ترکہ چیز کباب ہی ہے ایک سپیشل کباب ہوتا ہے ہمارے پاس اس میں بھی چھ ساتھ بریٹی ہوتی ہے اس کے علاوہ رو ہے کالا رو ہے اس کے علاوہ ہمارے پاس مشکہ بھی ہوتی ہے بام بھی ہوتی ہے فنگر تکار روٹ شروب سب فیشز میں بھی کافی زیادہ الہم دلہ بریٹی ہیں نیزر فرنڈ میرسند مجود ہے کراچی بار بی کیوں کہ آنر جو زیشان صاحب ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ کیا ان کی ٹائمنگ شائمیں گے مزید ڈیٹیلز کیسے ہم ٹھکٹا آگئے ہیں الحمدللہ آپ سنائے آپ ٹھکٹا آگئے ہیں الحمدللہ اچھا ایسا ایکسپیرینس یہاں پہ آپ کو مل رہا ہے کسپرز ہو رہا دیکھیں گکھٹ شہر کو پہلے ہم نے میں نے اور مرزا عمر جرال صاحب نے ہم دونوں نے بڑے اچھے طریقے سے ویزر کیا دیکھا فوڈ کوالٹی دیکھی فوڈ پوائنٹس دیکھے لیکن ہمیں کوئی فیملیز کے لیے اچھا محول یہاں پہ نظر نہیں آیا جس کی وجہ سے ہم نے پھر کوشش کی کہ ہم گکھٹ سٹی کیونکہ ہمارے ساتھ والا سٹی ہے تو ہم ان کو بھی مستفید کرتے ہیں ہم لان دیتے ہیں میریج لان بنا رہے ہیں اسی طرح سے پھر کھانے جو ہے آر ایڈی ہمارے جو کسٹمرز ہیں جو گیس ہیں اور فیملیز کو پتا ہے کہ ہمارے بار بی کیو اور گریل فیش اور کڑائیاں اور چائنیز پاکستانی کانٹینینٹل تمام کھانے ہی ہمارے الحمدللہ ہماری بڑی اچھی گریپ ہے اور ہم ہر چیز میں کوالٹی کا کسی قسم کا کوئی کمپرومائز نہیں کرتے اچھا تو یہاں بھی آپ کی ٹائمینگ ہے ٹائمینگ کے بارے میں بتا دیں آپ جی یہ ہم صبح گیارہ بجے سٹارٹ کر دیتے ہیں رات کو ایک بجے تک ہمارا ہوتل اوپن ہوتا ہے اس کے علاوہ ڈلیوری جو ہے ہماری وہ فری ہے ہم ہوم ڈلیوری گکھڑ کے علاوہ جو گکھڑ کے ساتھ جو گاؤں ہیں ان سب گاؤں میں ہماری ڈلیوری جہا بھی رہی ہے اور لوگ جیسے جیسے آرڈر کرتے ہیں ہماری کوشش ہوتی ہے ہم مخصوص ٹائم کے اندر کھانا جو ہے فریش کھانا ان تک پہنچائیں اور لوگوں کے بڑے اچھے فیڈبیک آ رہے ہیں لوگ بڑے اچھے کمنٹس آ رہے ہیں انشاءاللہ لوگ انجوائے کریں گے بارے کھانا تو فرنجز آپ نے گفتو کو سنی زشان صاحب کی تو میرے حساب سے کافی اچھا ہے اس لنہ کا ہونا چاہیے تھا جہاں پہ آپ کو ایک تو کافی اچھا محول ملے سپیشلی یہاں پہ جو آئیٹمز ہیں وہ کافی زیادہ ہیں ملے کافی کو رینج ملتی ہے کوالیڈی پروڈکس ملتی ہیں راہ والی میں آلیڈی سکسیسفل ہیں اس کے بعد یہاں پہ آئے ہیں ایسا نہیں ہے کہ یہاں پہ آکے تو فرس ٹیم اپنا جو نام ہے بنا رہے ہیں باقی آپ یہاں پہ آتے ہیں تو کمنٹس میں مجھے بدا سکتے ہیں کہ آپ کو یہاں پہ کس طرح کا ایکسپیرینس ملا تو آئی ہوپ آپ یہاں پہ آکے انجوائے کریں گے یہ ہی تھی آج کی ویڈیو ویڈیو پسند دیئے تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سکرک کرنا مدھولیے گا تینکیو سو مچ فرنڈز اللہ حافظ